یا یہ سوالات کرنے پر آپ کو یقین ہو جائے کہ یقیناً اس کے اوپر جن ہیں تو اب آٹھویں چیز یہ ہے کہ بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ علاج شروع کرنے سے پہلے آپ وضو بنا لیں اور مریض کو بھی کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وضو بنائے خود بھی وضو بنا لیں مریض کو بھی کہہ دیں کہ تم وضو بناو عورت ہے تو اپنا الگ سے وہ وضو بنا لے کہہ دو اور اگر ناپاک ہے تو اس کو پاک و ثابت ہو لیں نمبر نو اگر مریض عورت ہے عورت ہے تو آپ اس کا علاج شروع کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے نقاب پھنہا کے اس کے کپڑوں کو اس کے جسم کے اوپر اچھی طرح سے بندھوا دیں اس کے کپڑوں کو اس کے جسم کے اوپر اچھی طرح سے بندھوا دیں اور اسے پہلے نقاب پہنا دیں اس کو تاکہ علاج کے دوران اگر شیطان آئے کسی وجہ سے اس کی بیردی ساتھ کی نہ نمبر دس کسی بھی عورت کا علاج اگر آپ کو کرنا ہے اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی کو چھوڑ کر یا وہ عورتیں جو آپ کے اوپر حرام ہیں ہے نا ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کر کسی بھی عورت چاہے بھاوج ہو چاہے وہ چچیری بہن ہو کوئی ماموری بہن ہو کوئی بھی ہو کسی بھی عورت کا جو آپ کے لیے جائز اور حلال ہے نکاح کرنا جس سے کسی بھی عورت کا اگر آپ کو علاج کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی محرم بھی ہو اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو آپ کے لئے علاج کرنا جائز اور درست نہیں اس کا باپ اس کی بیٹی اس کا شوہر المحن اس کا بیٹا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ نمبر گیارہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ علاج کرنے والے کمرے میں جائیں تو اس عورت کے ساتھ اس کے محرم کے علاوہ اور تیسرا کوئی بھی نہ ہو آپ ہو یا آپ کے جو ساتھی ہیں اگر تو وہ بھی ہو اگر نہ ہو تو بیٹ اور یہ محرم جو ہے عورت اس کے ساتھ اس کا بیٹا یعنی کوئی محرم ہو اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نمبر گیارہ آپ مردہ اقلی ہے یہ اہم انیادی چیز یہ ہے کہ آپ علاج کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس جنات کے مقابل میں آپ فرح اور کامیابی عطا فرمانے کی دعا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کا علاج کر رہا ہوں تو میری اس ظالم کے اوپر مدد فرما اور مجھے یہ توفیق ادا فرما کہ جنات میری وجہ سے یہاں سے نکل جائے یہ چیزیں علاج کرنے سے پہلے علاج کیسے پہلے اب آپ ان حالات کو جب مکملت پر پھینسی کر لیں اب آپ دور حالات آج کرنے کا علاج کیسے کریں اب آئیے جگر تھام کے بیٹھو میری باری وامت آئی علاج کیسے کریں علاج کیسی ہے آپ ہوگئے ربانی صاحب اسی کے لیے خوب دیر کر رہے تھے لیکن بڑی چیزیں ہیں یہ علاج کا مرحلہ یہ ہے کہ جب یہ مکملت پر ہاتھ پر کر لیں آپ صحیح درست تو اب مریض کے یا مریضہ کے سب کے ورہ آپ ہاتھ رکھیں اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور اس کے کان میں نہائیت ہی ترتیل کے ساتھ ہاں یعنی سکون اور اتمنان کے ساتھ الحمدللہ رحمن الرحمن الرحیم آج جوالدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین آنامت عليهم غیر الموضوب عليهم ولا الضالین آمین اور اس طرح کی اس طرح یہ ترتیل ہے یعنی نہائیت ہی سکون آتا پڑھیں یہ نہیں یہ زیادہ تو شیطانی عمل ہے یہ تو شیطان کا غام ہے اس طرح سے علم چھوڑنا جیسے ہمارے آگے حفظ جی لوگ پڑھتے ہیں بیچارے اللہ انہیں ہدایت دے ترابیوں میں یعلم انتالب ان کے علاوہ پبلک کو سنتی نہیں ہے نا اور ایسے ایسے بھی حافظ جی لوگ ہوتے ہیں کہاں سے کہاں پارے کے پارے حضب کر کے تیس پارے تب پہنچا دیتے ہیں ایک گاؤں میں کہاں بیچ جی گئے اب ایک بڑھا پیچارہ سورہ آسین یاد کیے ہوئی اب وہ زمانے سے بڑھوں کی خواہش ہوتی ہے اور گاؤں میں دیہاتوں میں جو بڑھے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اوپن کرنے کو بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی گاؤں والے کچھ سمجھیں تو حافظ جی ترابی ختم ہو گئی عید بھی گزر گئی اب وہ حافظ جی جانے لگے تو اس نے کہا بڑھے نے کہ حافظ جی میں نے زمانے سے سورہ آسین یاد کی ہوئی تھی اور بہت ہی خواہش تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں ترابی میں سورہ آسین ہم سنیں گے لیکن پوری ترابی گزر گئی سورہ آسین ہمیں سننا نصیب نہیں ہوا حافظ جی میری بڑی تمنا دی ہے تمنا دل میں رہ گی اب وہ حافظ جی بھی چالاک تھے ہے نا انہوں نے کہا بتمیز ہوئے دم آپ کو عقل نہیں بڑھے ہو گئے سٹھی آگئے سورہ آسین زندوں پہ تھوڑی پڑھی جاتی ہے یا تو مردوں پہ پڑھی جاوے کہا اچھا اچھا یہ بات ہے بولے ہاں یہی بات ہے اب تم لوگ مردے تھوڑی ہو جو پڑھوں زندوں پہ پڑھی جاتی تو ایسے بھی چرکے دیتے ہیں حافظ جی لوگ یا علمون تعلمون مارکہ اللہ بچائے بہرحال کسی کو حافظ انجن نام رکھا ہوا ہے کسی کا حافظ گھرم رکھا ہے غلط یہ سب ہمارے یہاں علم گلم مارتے ہیں صحیح دھنگزے نہیں پڑھ اللہ ستے ہیں کہ اللہ ہمارے مولو انہوں کو صحیح طریقہ سنت کا جو ہے وہ اس کے اپر آمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو غیر سر پر ہاں رکھیں آپ علاج شروع کریں اور پھر یہ آیات آپ کے سامنے آیت نمر اور سورہ پیش کر رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ ان آیات کو آپ نوٹ کریں اور نوٹ کرنے کے بعد میں اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اللہ شیف الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ میں نے بھی پڑھتا اسی طرح سے آپ سورہ بقرہ یعنی علف لامیم ذالک کتاب الاربہ فی یہاں سے شروع کریں آپ پانچ آیت تک پڑھیں اس کو سورہ بقرہ ایک آیت سے لے کر پانچ آیت تک اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک تیس لے کر دو سو ایک سو چونسٹھ تک آپ یعنی یعنی آپ ایک سو چونسٹھ تک پڑھیں یعنی ایک آیت پڑھیں اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن سے لے کر یعنی اللہ لا الہ اللہ لا حی القیوم لا تاقضه سنت ولا نوم سے لے کر دو سو ستاون یعنی اصحاب النعرہ فیها خالدون تک پڑھیں اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر اٹھارہ سے لے کر یعنی ایک آیت اور وہ آیت یہ ہے شہد اللہ انہو لا الہ اللہ فین اللہ سری الحساب تک اسی طرح سورہ آیت نمبر 54 یعنی چون سے لے کر کے چھپن تک یعنی ایک آیت اور وہ آیت یوں ہے اور یہاں تک اِنَّ اللَّهَ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ الْمِحُسْنِينَ یہاں تک یہاں اس کو لے جاؤ بعدین انشاءاللہ سوال فی لخیر فضل ہاں اللہ تعالیٰ حضرتہ فرمائے دیکھیں کہ اس کی رنگ میں شیطان آتا ہے یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے ہاں واقعی بتا رہا ورنہ اس کو آج ہی آنا تھا یہ سن کے شیطان اس کو ورگل آیا ہوگا آیا ہوگا اللہ حضرتہ اسے شفای آبی جاتا فرمائے اگر وہ پاگل اور دیوانہ ایسے نمونے آتے ہیں بھائی میرے آج دیکھیں کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں کل ہی سے اسی ہفتے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں ایک نہیں چھوگرے آئے تھے وہ جن وہ رکاوٹ کی اور آج یہ دیوانہ پتہ نہیں کہاں سے آگئے یا سید سوال بات میں بھائی آپ لوگ نپکی کو اس کو اسی لےو کمال بھائی کو ذرہ دیکھو بھائی تو سورہ آراف میں نے بتایا آیت نمبر چونون سے لے کر کے چھپن تک اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ سے لے کر کے ایک سو اٹھارہ تک یعنی فاسب تم انما خلقناکم ابتن وَأَنُّمْ لَيْنَا تُرْجَعُونَ سے لے کر کے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمْتَ یہ مومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ سے لے کر ایک سو اٹھارہ ہے اسی طرح سے سورہ سافات آیت نمبر ایک سے لے کر کے دستک اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر تیس سے لے کر کے بتیس تک سورہ رحمان آیت نمبر تائیس سے لے کر کے چھتیس تک یعنی یا معاشر الجن سے لے کر کے فَبِيَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمْا تُقَذِّبَان یعنی تین تیس سے لے کر چھتیس تک یعنی تین آیتیں سو حشر آیت نمبر ایک تیس سے لے کر کے چوبیس تک یعنی لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ تیس سے لے کر کے چھتیس سے لے کر کے چھتیس تک اسی طرح سورہ اخلاص مکمل قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ سَمَلْ لَمِنِ رِضُ وَمِلُوْتْ رَمِيَا قُلْ لَهُ قُفْوَنَات اسی طرح فَلَقْ مکمل اسی طرح سورہ وَنَّاس سورہ ناس قُلُوز بِرَبِن ناس پوری سولہ تطیب سے سولہ قسم سور سوروں سے یعنی سولہ جوں سے یہ تلی ہے یہ آیت اب اس میں تردیل تک پڑھیں اب جب آپ پڑھیں گے تو دو شکل ہو سکتی جب آپ اس کے نکل کر کے اور پھر کبھی پلٹ کے نہیں آئے ایک شکل ہوگی اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ اگر وہ بھاگے گا نہیں تو جہاں کہیں بھی رہے گا وہ آرمی پر جن ہے حقیقت میں تو یہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو وہ جہاں کہیں بھی رہے گا اسے حاضر ہونا پڑے گا وہ کیا ہوگا اس کے اوپر حاضر ہوگا اور جب آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہوئے آپ پڑھیں کہ اے اللہ اسے حاضر نہ کرے بلکہ اسے دوری کر دیں بھاگی جائے وہ در کے مارے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ دشمن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تتمنو لقال عدو اے لوگو دشمنوں سے ملاقات کی آرزو اور تمنا نہ کرو اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو ان الشیطان لکم عدو شیطان تم عدو شیطان تمہارا یہ کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ ہو گئی آپ کے قرآنی آیات کے پڑھنے کی شکل و صورت جو میں نے بتایا ہے یا تو وہ ہمیشہ کے لگ جائے گا اور یا تو حاضر ہو جائے گا اگر وہ بھاگ جائے تو الحمدللہ اور اگر حاضر ہو تب کیا کرنا ہے اب جب جب وہ حاضر ہو گیا تو آپ کیسے جانیں گے کہ جنات اس کے اوپر آ چکا ہے کیسے جانیں گے اس کی کچھ علامتیں ہیں اس کی کچھ نشانیاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک جب جنات آئے گا تو آپ مریض کو دیکھتے رہیں کہ وہ ایک حالت تو اس کی یہ ہے ایک پہچان کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں کو نہائی کی سختی کے ساتھ بند کر لے گا مریض یا اپنی نگاہوں کو اوپر چڑھا لے گا یا ترچھے دیکھے گا آپ کو بلکل ٹیڑھی نظروں سے یا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر کے یوں بھینچے گا اس کو دونوں ہاتھوں کو دونوں آنکھوں کے اوپر رکھ لے گا وہ ایک تو یہ پہچان ہے دوسری پہچان یہ ہے کہ مریض کے جسم میں ایک لرزاہت پیدا ہو جائی کپ کپی پیدا ہو جائے گی یا کم از کم اس کی اگلیوں میں ہلکی ہلکی حرکت پیدا ہوگی اور یہ سب یہ سب چیزیں واللہ بتا رہا ہوں میرے تجربے کی ہیں جب ہم تھے نا کفر و شرک کے زمانے میں مزاروں کے پجاری اللہ نے ہمیں ادائے دی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم یہی کرتے تھے اللہ کی قسم باعث تیز محرم کو ہوتا ہے اے جنابِ علی یہ سب حالہ کھتے تھے اس کے پر عورتیں یوں 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 کرتے کرتے دیرے 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 انجن شروع ہو جاتا تھا وہ اس کا اللہ اوہ جنابِ علی پٹکنا پٹکنا سب چلانا شروع جاتا تھا تو ایک اچھا تیسری چیز یا تو بہت اس کے اوپر یعنی ایک یعنی آپ بہت سخت اس کے اوپر ایک کپ کپا ہٹ پیدا ہوگی یہ ایک حالت یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر وہ حملہ کرے گا کے ساتھ آپ کے اوپر غضبناک ہوگا وہ مریض نمبر چار یا بہت تیز چیخ نکلے گی چلائے گا چیخے گا وہ مریض جب حاضر ہوگا نمبر پانچ یا پہنچتے ہی وہ اپنا نام بتائے گا پہنچتے ہی اپنا نام بتائے گا کہ میں فضل یہ ہو گئی علامات کس چیز کی مریض کے اوپر جن آیا ہے یا نہیں آیا ہے اس کی پہچان ہوگی